انٹی کرپشن سے آپ کو خبر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور کے منصوبوں میں مبینہ بلزابطگیوں کا انکشاف ہوگا انٹی کرپشن نے تحقیقات کا دائرہ کار بڑھا دیا لاہور کے تین بڑے میگا پروجیکٹس میں بھی تحقیقات جاری ذرائع کے مطابق چندروش میں متعدد مقدمات میں گلتاریاں بھی متوقع ہیں مزید جانتے ہیں شبیر حیدر سے جی شبیر سابق دور حکومت کے پروجیکٹس پر انٹی کرپشن نے دائرہ کار بڑھا دیا ہے اس حوالے سے بات کی جائے تو پی ٹی آئی کے چار سالہ دور کے ترقیتی منصوبوں اور فنڈنگ پر انٹی کرپشن میں تحقیقات جاری ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ ہیلتھ انچورنس پروگرام اساس پروگرام لنگر خان نے پناہ گاؤں پر وہ بھی تحقیقات کی جاری ہیں جس پر ذرائع کے مطابق تونسہ شریف کے ترقیتی کاموں کے لیے فنڈنگ جاری کیا گئے تھے اور تونسہ شریف کے لیے کتنے فنڈنگ جاری ہوئے اور کتنے خرچ ہوئے ان پر بھی تحقیقات کی جاری ہیں جبکہ سابق وزیر اللہ کے گاؤں کے لیے کروڑوں روپے کا پل تعمیر کیا گیا اور اس حوالے سے ذرائع کے مطابق تونسہ شریف میں سیوری پارکس سٹریٹ لائٹس سڑکوں پر تحقیقات کی جاری ہیں سکولز کے اپگریڈیشن فلٹریشن پلانٹس سٹیڈیم کے اخراجات پر تحقیقات کی جاری ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور کے تین بڑے میگا پرجیکٹس کے بارے میں بھی تحقیقات کی جاری ہیں اور اس میں ذرائع کے مطابق سابق دور میں ہونے والی مبجنہ کرپچن پر متعدد مقدمات بھی دنچ کر لیے گئے ہیں جس پر اگلے کچھ دنوں میں جو ہیں ان مقدمات پر گفتاریاں بھی متوقع ہیں جس پر ذرائع کے مطابق انٹی کرپسن کی جانب سے سابق دور میں جتنے بھی جو میگا پرجس کے اوپر فنڈ جاری کیے گئے تھے ان پر تمام مکلے پہلوں پر تحقیقات کا عمل جاری ہے اور چاندی روز کے اندر یہ گرفتاریاں بھی متوقع کی جاری ہیں اچھا شبیری یہ بھی بتائیں کہ ان سارے مقدمات میں جس طرح تحقیقات ہو رہی ہیں اور ایکسپیکٹیڈ ہے کہ گرفتاریاں بھی ہوں گی اسمان بزدار کے علاوہ کون سا پاکسن تریقین صاحب کا راہنما ہے یا لاہور سے ہو پر یا پھر جنوبی پنجاب سے ہو میگا پرجیکٹس جو بچھلے چار سال کے اندر شروع کیے گئے اور جو مکمل کیے گئے ان کے اندر جس جس نے جس جس کے علاقے میں جو بھی پرجیکٹس ہوئے ہیں جو اس کے اندر شامل ہیں ان میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ مین کے عادت میں اور اس کے ساتھ ساتھ بیوروکیٹس بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں جس میں ذراعہ کے مطابق جو جن پہ ذراعہ کا یہ کہنا تھا کہ جو مقدمات درج کیے گئے ہیں اس حوالے سے مین جو قیادت کے ساتھ ساتھ مین لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایم پی ایز اور ایم پی ایز کے ساتھ ایم ای نیز بھی شامل ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو انٹی کریکشن ذراعہ کا کہنا ہے کہ ان تمام پیلوں کے اوپر جو کرپشن کی گئی ہے اور جو کام دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مین جو ہے ٹرانسفر پوسٹن کی مد میں جو چیزیں لی گئی ہیں ان کے اوپر بھی دیکھا جا رہا ہے اور ان میں ابھی تک نام جو ہے وہ بتانا قبل از وقت کیونکہ جو ذراعہ کا کہنا ہے کہ نام کو اب اس دیگر راز رکھا جائے گا کیونکہ گرفتاریوں کے لئے مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں اس حوالے سے نام نہیں بتا جا رہے نام کا کہا ہے کہ وہ گرفتاریوں کے بعد جو ہے وہ تمام کے نام سامنے آئیں گے جب گرفتاریاں کی جائیں گی کیونکہ اس حوالے سے ان کو مشکلات کا سامنا ہوگا کیونکہ ان کی گرفتاریاں مشکل میں پڑ سکتی ہیں شکریہ شبیر حیدر آپ نے اس بارے تفصیل ان اپڈیٹ کیا